یہ کو اڈانی جانے ارم بودھی جانے یہ کو اڈانی جانے ارم بودھی جانے یہ تو ملکے کے انچی باتے ہیں چوٹا تھا آپ کے سامنے ملکے سنگریہ کا آدمی ہو ان کے اندر بہیمانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سوگزی نے کہہ دیا وہ سرٹ پلٹی سرٹ اس پر کھرے اتریں گے کانگریس پارٹی کی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو جاترہ کا اویان ہنمانگڑ جلے کے اندر لگا تر جاری ہے آج سنگریہ کے اندر جگدیش ورما جو کی کانگریسی لیڈر ہیں ان کے نیترپت میں یہاں پر کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں کی وہاں پر جماوڑا جماع اور آپ کو بتا دیں کہ گرامن شیطر سے بھی اور شہری شیطر سے بھی کافی پنچیتوں کے سرپنچ اور جلہ پرشیت کے سدسیہ اس ہاتھ سے ہاتھ جوڑو جاترہ کے اندر سنگریہ میں آج اکٹھے ہوئے تھے اور ان کا جو آسیہ جوڑو کا کارکرم تھا وہ کئی وارڈوں کے اندر گھمایا گیا ایک رتھ کو ویروانہ کیا گیا ہے جو کی ایشو گلوت کے دوبارہ بجٹ کے اندر گوشنے کی گئی ہیں جو اور سرکار کے طرف سے جو جن کلیان کاری یوجنیں لگو کی گئی ہیں اس کا پرچار پرسار اس رتھ کے جریعے کیے جائے گا ویسے دیکھا جائے تو دو اڈائی ہزار سے اوپر یہاں پر کارکرتا جو آئے ہیں ایسی جان کر دی گئی ہے کہ کٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ سے ہاتھ جوڑو جاترہ اور مکہ منتری کی گوشنوں کو لاغو کروانے کے لیے جنتہ کو بتانے کے لیے اس بیان کی شروعات سنگریہ میں کی گئی ہے چلیے چلتے ہیں آپ کو سناتے ہیں کہ جگدیش ورما جو کی کانگریسی لیڈریں سنگریہ کے اندر اور ان کے نطرفت میں آج ایک کارکرم ہوا ہے بتاتے ہیں آپ کو ان کا ان کارکرم کے بارے میں اور مکہ منتری کی جو چند کلیانے کی کاری یوجنیں ہیں اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے سنیے آج سب سے پہلے تو ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کارکرم تھا جو راؤنگریسی کا سنتیز تھا وہ جنجو تک تجھ دیڑا تھا ایک جو 22-23 کی اشوک گلو دوارہ مکھے منتری صاحب دوارہ جنگ کران یوجنہ سمپون ہوئی لوگوں کو پتانے تھا 23-23 کے اندر یوجنے دیئے ان کے بارے میں ایک رت پہلے بھی میں نے چھتوایا تھا اب بھی میں نے جو ہے نا یہ گھر گھر جا کر کے اشوک گلو دوارہ جنگ کران یوجنہ جو دیئے اس بجٹ میں وہ گھر گھر تو پہنچائیں گے کہ جنتہ کو اس کو کس پرکار سے لاب مل سکے دیکھو جی جو پہلے چنجوی یوجنہ کے اندر 10 لاکھ تھا اب اس کو 35 لاکھ کر دیا اب کیا ہے کہ پہلے گریب لوگ اپنی علاج کے لیے یا تو کسی ساوکار سے لیتے تھے پیسہ یا اپنی زمین کلوی رکھتے تھے اب اس بات کی تو سپیٹل میں اور اپنا علاج کر رہا ہو اور گھر 30 سال یہ ڈانی جانے ہیں ہر آدمی کو اس بارے میں معلوم ہے کہ یہ آج سے 10 سال پہ لے کیا تھا اب یہ کیا ہو گیا یہ تو ملک ہے کہ انچی باتے ہیں تو میں تو چھوٹا تھا آپ کے سامنے ملک ہے سنگی جگر آدمیوں یہ تو انچے لوگوں کی باتے ہیں کونگریس ایک سو پتاس پرسینٹ واپس آئے گی یہ جو جنیب کی جوز نے دیئے ان لوگوں سے ناوامنٹ ہوگی اور موڈی جی نے جو جانسے ہی جانسے دیئے تھے نا وہ سب کو ملک ہے ڈاللہ یوزنہ کے اندر موڈی جی نے کیا دیا تھا کہ ساروں کو فری کنیکشن دے کر کے اب وہ سلینڈر ایک یارہ سو بھارہ سو روپیم کر دیا اب وہ سلینڈر آشوک گلوٹ نے پانچ سو روپیم دینے کی گوشنا کر دی اس سے پیچھتر لاکھ پریوار اس سے لابابینت ہوگے تو یہ یوزنہ جو ہے ہر آدمی کے لیے ہیٹ کی یوزنہ ہے اب اپیر کی یوزنہ لے لو بھلے جار جا کانگریس کی سرکار ہے وہی وہی تو ہے اور کئی دیا نہیں لیکن آدھر سٹیٹ میں بھی اس کی وقت نہیں لگی یہ ہمیں بھی دے ہو ہمیں بھی دے ہو لیکن یہ نہیں دے رہے ہیں ان کے اندر بھائیمانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے آشوک جی کے لوگ کے مند ساپ سترہ ہے جو بھی وہ کام کریں گے اس کو 100% پھورا کریں گے کوئی کاریتروں کا کام نہیں ہے یہ پھلپائی جو اپنے آپ کوئی جو آشوک جی نے کہیں کہ یہ بستہ نکال کی تو کیا ہے دیکھ لے رہے ہیں لیکن اوپی ٹی کی لابیند ان لوگوں کو سارے کمساریوں کو ملے گا جو جوا نیتا اس یوجنا کے بارے میں یوکی ہاتھ سے ہاتھ جڑو جاترہ چل رہی ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے وہے بھی آپ کو سنا دیتے ہیں جو مانینی ہمارے پرم آدرنی راول گاندی جی نے جو کنے کماری سے لے کے کشمیر تک جو ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ نکال کے جو بھارت کی جنتہ کو جو سندیج دیا تھا وہی سندیج آج ہم نے سنگریہ کی جنتہ کو دینے کا ایک ہم نے پریاست کیا ہے اور مانینی مکر منتری جی نے جو 2023 2023 کے بجٹ کے اندر تو جن کلیانکاری یوجناؤں کا جو ایک دائرہ بڑھایا ہے وہ ہم نے گھر گھر پہنچانے کا آج کاری کرا ہے اور جو 2022 2023 کا جو بجٹ تھا جن کلیانکاری اس کی یوجنہ لگ بگ 80% پون ہو چکی ہے تو گھر گھر پہنچانے کا جو جن کلیانکاری یوجنہ اس کا ہم نے کام کیا ہے مانینی مکر منتری جی چاہتے ہیں کہ ان یوجنہ ہاتھ تک پہنچے تو آج ہم نے جو ایک رتھ نکالا ہے ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں کا اور عشوک رتھ جو ہم نے آج چالو کیا ہے وہ پوری سنگریہ ویدہان صباح کے اندر جو جن کلیانکاری یوجنہ ہے ان کو پہنچانے کا کاری کرائے گا ایسا ہی ایک رتھ ہم نے جولائی مہینے کے اندر ہم نے نکالا تھا جس سے پورے سنگریہ ویدہان صباح کے اندر ایک کانگریس کی لہر دوبارہ دوڑ گئی تھی اور وہی کارے آج ہم نے دوبارہ کیا ہے یہ کانگریس کی سرکار سنشٹت طریقے سے راجستان کے اندر واپسی کرے گی اس کا کارن یہ ہے کہ مانینی مکھے منتری جی نے ہمیشہ راجستان کی جنتہ کی بھلائی کے لیے ہی کارے کرا ہے یہ جو چار سال ابھی جو کانگریس کے نکلے ہیں راجستان کے اندر انہوں نے صرف راجستان کی جنتہ کو جو کیسے ان یوجناوں کا لاب ملے اور ان یوجناوں کو جو انہوں نے بنایا ہے وہ جنتہ سے فیڈبیک لے کر ہی بنایا ہے اور جیسے دس لاکھی سیما کو پچیس لاکھ بڑھا انہوں نے گانڈی گورنمنٹ انگلیس میڈیم سکول اور کھولنے کی جو گوشنہ کری ہے اور جو کسانوں کے لیے اور عام اپ بھوکتاوں کے لیے جو پچاس یونٹ جو بجلی تھی وہ اب دو سو یونٹ دو یونٹ انہوں نے کر دی ہے تو کہیں نہ کہیں جو جنہیں جو ہیں وہ راجستان کی جنتہ کے لیے ایک لاب اور ایک اچھا کارری کرے گی تو اس کو سوچتے ہی ہوئے کانگریس کی لہر پورے راجستان کے اندر ہے اور راجستان کی جنتہ تیار ہے کہ بھی وہ مکھی منتری جی کے نیتریت کے اندر ایک بار واپس سے کانگریس کی سرکار راجستان میں لائے ہوگی جو بہا نیتہ یہاں پہیوس برما کے دوارہ جیسے یان کر دی گئی ہے کہ جو جنہوں کے پرچار پرسار کے لیے رات کے جریے پورے سنگریہ بیدان سوا میں گرگر جا کر گلی گلی جا کر وہاں پر پرچار پرسار کیا جائے گا وہی دیکھا جائے تو میڈیا کے دوارہ جو آج بسیلیشن کیا گیا ہے میڈیا کا کام ہے بسیلیشن کارنا اس کے انصار جگدیش برما کے نترفت میں آج جو ہاسیات جوڑ جاترہ سنگریہ کے اندر نکالی گئی ہے ایک طرح سے اگر ہم بیدان سوا چناب سے جوڑ کر دیکھیں تو شکتی پردرشن ہی یہاں پر کیا گیا ہے کیونکہ جگدیش برما کے دوارہ گرام پنچیتوں کے سرپنچ جلہ پرشیت پنچیت سمیتی سدسیا اور یہاں پر کارکرتوں کی جو بھیڑ انہوں نے اکٹھی کی ہے جن سہلاب جو انہوں نے اکٹھا کی ہے لگتا یہی ہے کہ شکتی پردرشن ایک طرح سے کانگریس پارٹی کی طرف سے ہاسیات جوڑو جاترہ کے مادیم سے بیدان سوا چناب نے دیکھ ہے شکتی پردرشن کارنے کا بھی کام اس موقع پر جرور کیا جا رہا ہے کیونکہ بیدان سوا چناب کے اندر ہر ایک ویکتی آگے بڑھنا چاہتا ہے اسی کی کڑی میں جگدیش برما نے بھی آج کر دکھایا ہے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی میں کار کرتاؤں کی بات کریں چاہے ہم آگے بڑھنے والے نیتاؤں کی بات کریں اس میں بہت پیچھے نہیں ہے جو بھی ہو آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ آج جو جس پرکار ہاسیات جوڑو جاترہ میں شکتی پردرشن جگدیش برما کے دوارہ دکھایا گیا ہے آگے کیا رنگ لاتا ہے کلمنوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے خاص ریپورٹ